شریمت بھگوت گیتہ جی اج جہے نمبر گیارہ کے سلوک نمبر بتیس میں یہ سنو سبھی کار کرتا ہے گیتہ گیان داتا شریفت سنجی میں پرویس کر کے بول رہا ہے کہ میں کال ہوں اور اب ان سبھی لوکوں کے ناس کرنے کے لیے ان کو کھانے کے لیے آیا ہوں پرورت ہوا ہوں شریمت بھگوت گیتہ اج جہے نمبر گیارہ سلوک ایکیس میں اردن سویم کہہ رہا ہے کہ بھگون میں دیکھ رہا ہوں آپ کے موں میں یہ صدھوں کے ٹول کے ٹول جھنڈ کے جھنڈ سمودائے کے سمودائے آپ کے مکھ میں جا رہے ہیں آپ ڈسیوں کو بھی کھا رہے ہیں وہ آپ صدھوں کو بھی کھا رہے ہیں وہ آپ دیوتاؤں کو بھی کھا رہے ہیں اور یہ پورا سمسار آپ کے مکھ میں سما رہا ہے کچھ آپ کی داڑوں میں لٹکے ہوئے ہیں اور یہ صدھوں کے سمودائے آپ کے سامنے منگل کامنا کر رہے ہیں بیدوں کے ستوتروں سے آپ کی ستوتی کر رہے ہیں اپنے جیون کی بھیک مانگ رہے ہیں آپ ان کو بھی کھا رہے ہو تب یہ کہتا ہے میں کال ہوں ارجن اب ان کو کھانے کے لیے پرورت ہوا ہوں شری کرسن کال نہیں تھے شری کرسن جی نے پہلے کبھی اپنے آپ کو کال نہیں کہا اور اس ماہ بھارت کے ید کے بعد اپنے آپ کو کبھی کال نہیں کہا پرمیشور کبیر دیو جی نے آ کے ہمیں بتایا ہے کہ تم بہن کر ستھان پر رہے ہو آپ جی کو سو نیوجت سڈینتر کے تحت اس کال نے اُلڈھا رکھا ہے فسا رکھا ہے یہ جیو ستر کی سوچ نہیں ہے کہ سڈینتر کو سمند سکے پرمیشور نے سوہم آ کر کہ اس کال کے جال کو ہمارے سامنے ساروجنی کیا ہے اس کا پردہ فاس کیا ہے اس کال کے جال سے نکلنے کے لیے پرمیشور نے وہ یتھارت گیان دیا ہے ست لوگ جانے کے لیے ارتھات اجھاتمک سادنا کر کے پرمیشور کا لاپرابت کرنے کے لیے سب سے پہلا جو نیم ہے گروہ ہونا چاہیے وقت گروہ ہو اور پورن گیان ہو ست نام ہو اور سار نام ہو جو گروہ ست نام اور سار نام سے پریچت ہو اس کے دان کرنے کا ادھکاری ہو اور شس بھی اپنے پوری جیون میں مریادہ میں رہے گروہ جی کے وصن کا پالن کرے وہ ہنس آتما ست لوگ چلا جائے گا جہاں جانے کے بعد اس کو پھر لوٹ کر اس سنسار میں آنا نہیں پڑتا شریمت بھگوٹ گیتہ اجھائے نمبر پندرہ کے سلوک نمبر ایک سے چار میں کہا ہے سلوک نمبر ایک میں بتایا ہے کہ تتو درسی سنت کی کے پہچان ہے گیتہ گیان داتا نے چوتھے دھائے کے بتیس میں سلوک میں کہا ہے کہ ارجن میں نے ابھی آپ کو اجھائے نمبر چار کے سلوک پتیس سے لے کر اکتیس تک میں جو کچھ بھی بتایا کہ کوئی دیوتاؤں کی پوزہ کرتا ہے کوئی سوجھائے ہی کرتا ہے کوئی پران اپان کی کریا کوئی کرتا رہتا ہے کوئی تکشن اہنسہ ورتوں کا پالن کرتا ہے اور کوئی کسی پرکار سے کوئی ہون کوئی یگ کرتا ہے کوئی ہون یگ کرتا ہے تو یہ سبھی یگ ارثات یگ مین دھارمی کنسٹان سادنائیں سبھی وقتی اپنی اپنی سادنہ کو پاپ نا سک جان کر کرتے ہیں یجی ان کو یہ پتا لگ جائے کہ یہ سادنائیں ٹھیک نہیں ہیں تو پھر کوئی نہیں کرے اس لیے گیتا جی اجھائے نمبر چار کے سلوک نمبر بتیس میں کہا ہے کہ جن سادناؤں کے ویشے میں جن یگوں ارثہ دھارمی کنسٹانوں کے ویشے میں ابھی جانکاری دی ہے اس سے انے یہ تھرٹ جو بھکتی مارک ہے یگوں کی جانکاری ہے یگوانے دھارمی کنسٹانوں کی جانکاری ہے وہ سچیدہ نند گھنپرم کی وانی میں ویشتار سے کہا ہے وہ تتوے گیان ہے انہوں نے انواد کرتا ہوں نے یہاں تروٹی کی ہے مسٹیک کر رکھی ہے مور سنسکرت میں برمانے مکھے ایک اکثر ہے برمانے مکھے انہوں نے برمانے مکھے کا ارث کر رکھا وید کی وانی نہیں برمانے مانے سچیدانند گھنبرم یعنی پرم اکثر برم مکھے مانے اس کے مکھ کے دوارہ اچارت اس وانی میں برمانے مکھے اس امرت وانی میں یہ دھارمے کنفتانوں کی جانکاری ویشتار کے ساتھ کئی گئی ہے وہ تتوے گیان ہے اس گیان کو تو تتوے درشی سنتوں کے پاس جا کر سمجھ چوتھے جائے کے چوتیس میں سلوک اور وہ تتوے درشی سنت جیس پرماتم تتو کا گیان کروں گے اب گیتہ گیان داتا اپنے سے انے کسی انے پرماتمہ کی ویشے میں جانکاری کے لیے یہاں کہہ رہا ہے اس کے لیے بتایا پندر میں جائے کے ایک سلوک میں کہ جو اٹھے لٹکے ہوئے سنساہ روپی ورکس کی سبھی پارٹس سبھی بیبھاگ بتا دے جڑ کون پگوان ہے تنا کون ہے ڈار کون ہے ساکھا کون پتے کیا ہے سہ ویدویت وہ وید کے تات پر یہ کو جاننے والا ہے ارثات و تتو درشی سنت ہے پرمیشور سویم آتے ہیں کبیر دیو جی کبیر صاحب وہ کانسی والے دھانک وہ کانسی والے جلہہ پرتیک یوگ میں آتے ہیں وہ پورن برم ہے پرمک سر برم ہے وہ سویمی آ کر کہ یہاں ایک تتو درشی سنت کی بھومی کا کرتے ہیں اور ایک نیک ناگری کی بھومی کا بھی وہی کرتے ہیں ایک نیک سس کی بھومی کا بھی وہی کرتے ہیں کہ ایک سویمی آتے ہیں کہ ایک سویمی آتے ہیں کہ ایک سویمی آتے ہیں ایک سویمی آتے ہیں سویمی آتے ہیں ایک سویمی آتے ہیں ایک سویمی آتے ہیں ایک سویمی آتے ہیں یہ پرثوی کتنی بڑی ہے اور اس کے اوپر کتنا یہ سمودر جل اس کے اوپر رکھا ہوا ہے اب یہ ویگانک بھی اس بات سے اچمبیت ہیں کہ پرثوی جل پر ہے یا پرثوی پر جل ہے یہ نرڈا نہیں کر پا رہے ہیں جیو کی سوچ اپنے سترکی ہوتی ہے پرماعتما کا جو کریائیں ہیں وہ مالک والی ہی ہوتی ہیں پرمیشور نے یہ سب کو آدیش دے رکھے اپنے سمیں پر گھوم رہے ہیں کئی عربوں یوگ ہو گئے اس پرثوی کو گھومتے ہوئے ایک سیکنڈ کا بھی انتر نہیں کرتی اس میں کوئی چابی برنیا کو نہیں اس کا کوئی الیکٹری شیٹلی کا کوئی پاور دینے والا نہیں یعنی اس گپٹ پاور سے اس پرمیشوری سکتی سے یہ سب برمان اور سب جیو سب بیڑ پودھوں کے بیج اپنے آپ کیلائیں کر رہے ہیں تو پنیاتما جو ورطمان میں سائنس ہے یہ سائنس تو بچوں کا کھیل ہے اس پرمیشور کی سائنس کے سامنے سائنس ماہ نے ویژیان ویژیان مانے تتوہ گیاں تو اس پرماتما کے وچن سے سب کچھ ہو جاتا ہے پہلے اس پرمیشور کی بھگتی کر کے ریسی مہی ریسیوں نے اس پرمیشوری سکتی کا کچھ آنس سنگ رہے کر کے اور یہاں بہت سے چمتکار دکھائے ہیں جیسے اگشت ریسی جی نے ساتھوں سمندروں کو ایک ہی گھوٹ میں پی لیا تھا سوک دیا تھا اب بتاؤ ایک ویژیان نے ایسا کر دیا اور پھر واپس سے اس کو جیسے پانی واپس ڈال دیا مو سے کرلا کر دیا ساتھوں پر ہی پورا ہو گئے پہلے کی جو پورا سمیں کی بہت سی ایسی کتھائے ہیں جو آج سوکاریہ نہیں ہو سکتی کیونکہ ہم پرماتما کی بھگتی ساستر بھرود کر رہے ہیں اور ساستر بھی دیتاک منمانی پوجائیں کرنے سے پرمیشور کی پاور کا لاب نہیں ملتا پھر ہم ہیٹ اینڈ ٹرائل میتھرڈ پہ آکر ڈٹھ گئے ایسا نہیں ہو سکتا ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ اب ورطمان میں ہو نہیں رہا تو پرماتما وہی ہے اس کی سکتی وہی ہے لیکن ہماری ویدھی خراب ہوگی جو ہم پرماتما کے سکتی سے پرماتما کی اس مہیمہ سے ایپڑی چیت ہو کر کہ اس کا لاب پرابط نہیں کر پا رہے تو پرسنگ چل رہا ہے کہ پرماتما کبیر دیو جی نے آ کر کہ یہاں ہمیں یہ جانکاری دی ہے وہ ست لوگ سے چل کر آتے ہیں سویم ہی ایک تتو درسی سنت کی بھومی کا کرتے ہیں انہوں نے کیا بتا ہے کہ اکثر پرس ایک پیڑ ہے نیرنجنوا کی ڈار اور تینوں دیوہ ساکھا ہیں یہ بات روح سنسار یہ پرماتما کی چھت سو ورس پہلے لیپی بد کی ہوئی وانی ہے اس میں ان نکلی ریسی مہرشی گروہ برامنوں نے پرماتما کی ستتو جان کو ریجیکٹ کروا جیا تھا یہ کہہ کر کے کہ کبیر جی اے سکسیت ہے یہ سنسکرد بھاسا نہیں جانتے اور سبھی ہمارے سدگران ساسطر سنسکرد بھاسا میں لکھے ہوئے تھے اب انوادیت ہو گئے ہندی میں آج ہم بھی پڑھ سکتے ہیں کہ ان میں کیا لکھا ہے اور پرمیشور کی وانی بھی ہم پڑھ سکتے ہیں پرماتما نے ست سو ورس پہلے کیا کہا تھا تو آج ہم یہ پہچان سکتے ہیں کہ کبیر جی گوڈ جن کو ہم ریسی مہرسی گرو منڈلیس ورمانہ کرتے تھے ان کو کھے 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 کبھی پتا نہیں تھا اپنے سدگرانتوں کا آج تک یہ ہمیں نہیں بتا سکے برمہ بشنو محس کی کیا ستھی تھی ہے جبکہ ہمارے سدگرانتوں میں ان کی جیونی لکھی ہوئی ہے کہ یہ جوتھ روپی کال سدا سیو کہو کال برہم کہو یہ ان کا پتا ہے اور یہ سیرہ والی اسٹنگی درگا یہ سری دیوی ان کی ماتا ہے برمہ بشنو محس ناسوان ہے ان کی زنم اور مرتو ہوتی ہے اور یہ عزر و عمر بتا کے لوگ وید سنایا کرتے تھے شریمت بھگت گیتہ اجھائے نمبر پندرہ کے سلوک ایک سے چار میں کہا ہے کہ اس کو لٹے لٹکے وے سنسا روپی ورکس ہے اس کو جو سنت تتو سے جانتا ہے جڑوں سہیت جانتا ہے پتوں سہیت جانتا ہے سہیت جانتا ہے سہیت جانتا ہے سہیت جانتا ہے بلہ کی ہے سمکتے ل joints ساتھ سے لقสہ موسیقی